ہاں سلام علیکم کچھ دیروں پہلے پی پال سے ریلیٹڈ ایک ہوای فائر آیا تھا میں نے آپ لوگوں کو آگاہ بھی کیا تھا اس ہوای فائر سے ریلیٹڈ لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر جی آپ نے ہوای فائر کا تو ہمیں بتا دیا لیکن ہمیں کوئی سلوشن بھی تو بتائیں کہ بھائی پی پال نہیں ہے تو ہم کیا کریں تو ایک بہت ہی گوڈ نیوز اچھی نیوز آپ لوگوں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ اب آپ لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کے امریکہ کے اندر یو ایسے کے اندر اپنا ڈالرز کا بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور دنیا جہاں سے جہاں سے چاہیں آپ لوگ پیمنٹس منگوا سکتے ہیں ایون اگر آپ لوگ فری لانسر ہیں آپ لوگ اپنے اپورک فائیور اور دنیا جہاں کے جہاں سے بھی کلائنٹس ہیں وہاں سے آپ لوگ اس کی پیمنٹ منگوا سکتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کے مزے کی بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ ڈاریکٹ اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر بھی ٹرانسفر لے سکتے ہیں اور اس سے بڑھ کے مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان میں بیٹھ کے اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز پرچیس کرنی ہوتی ہے تو اس کا ورچول کارڈ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں تو بھائی جلدی سے ہم پروسس سکتے ہیں اور اینڈ کے اوپر میں آپ لوگوں کے اس کے بہت سارے بینیفیٹس اور کچھ امپورٹڈ باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کروں گا وہ آپ لوگوں نے دھیان سے اور لازمی سے سننی ہے چلے پہلے اگرونڈ بنا لیتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے اس لنک کے اوپر کلک کرنے ہیں آپ لوگوں کے پاس آئیپون ہے تو ایپ سٹور اوپن ہو جائے گا اینڈروڈ ہے تو پلی سٹور اوپن ہو جائے گا اور ایلیویٹ کے نام سے یہ آپ لوگوں کے سامنے ایلیویٹ موبائل بینکنگ یہ اپلیکیشن آ جائے گی آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کو انسٹال کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ انسٹال اور کونٹینیو کا بٹن آئے گا آپ لوگوں نے سمپل کونٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے انٹرفیس آئے گا اوپر لاغن ہے نیچے سائن اپ ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سمپلی سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے تو سائن اپ کے اوپر ہم کلک کریں گے یہاں پہ وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا ایمیل ایڈریس انٹر کریں اوپر آپ لوگوں نے اپنا ایمیل ایڈریس دے دینا ہے نیچے ریپل کورٹ دینا چاہے تو دے دیں ڈسکرپشن میں مل جائے گا نہیں بھی دینا چاہے تو نو پرابلم ایمیل ایڈریس آپ لوگوں نے اوپر لکھ دینا ہے ریپل کورٹ ڈسکرپشن میں مل جائے گا مرضی ہے آپ لوگوں کی یہاں پہ آپ لوگوں نے ایمیل ایڈریس دے کے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے آپ لوگوں کو جو ایمیل آپ لوگوں نے دیا تھا اس کے اوپر ایک ویریفیکشن کورڈ آئے گا چھے ڈیجٹ کا وہ چھے ڈیجٹ کا ویریفیکشن کورڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ اس طرح پہ اس جگہ پہ انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی نیشنیلٹی سیلیکٹ کرنی ہے کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے پاکستان سیلیکٹ کر لینا ہے پاکستان سیلیکٹ کرنے کے بعد کونٹینیو پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ رہتے کس کنٹری میں آپ پاکستانی ہیں سعودی عربیہ میں رہتے ہیں تو آپ سعودی عربیہ سیلیکٹ کریں گے لیکن میں پاکستان میں رہتا ہوں تو میں یہاں پہ پاکستان سیلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد کونٹینیو پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں سے کچھ پرسنل انفارمیشن مانگے گا اور نیچے یہ منشن کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو انفارمیشن ہے وہ انکریپٹڈ رہے گی سکیور رہے گی آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینے کا ٹھیک ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے کونٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا فرس نیم میڈل نیم لاس نیم جس کا میڈل نیم نہیں ہے نو پرابلم جس کا میڈل نیم ہے وہ میڈل نیم بھی دے گا فرس نیم بھی دے گا لاس نیم بھی دے گا یہاں پہ یہ انٹر کریں گے آپ لوگ اور سمپلی ہم کریں گے نیکس پہ کلے یہاں پہ اب آپ لوگوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ڈیٹ آف برث انٹر کریں اور کنٹری آف برث انٹر کریں تو کنٹری آف برث زیادہ پاکستان ہے اوپر سے آپ لوگوں نے اپنے date of birth جو ہے وہ exact جو آپ لوگوں کی date of birth ہے وہ آپ لوگوں نے select کر لینی ہے month year date اس چیز کا ذرا دھیان کر لینے اور exact جو آپ کے ID card کے اوپر date of birth ہے وہی ID card والی date of birth آپ لوگوں نے یہاں پہ enter کرنی ہے ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے بعد simply آپ لوگوں نے نیچے next پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا address دیں تو address آپ لوگوں نے وہ والا دینا ہے جو آپ لوگوں کے شنختی card پہ لکھا ہے اور وہ address دینا ہے جو آپ لوگوں کی bank statements کے اندر use ہوتا ہے most of you آپ لوگوں کا وہی address use ہوتا ہے bank statements کے اندر banks کے اندر جو آپ لوگوں کے ID card پہ ہی لکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک بار confirm کر لینا ہے کہ آپ کے ID card والا جو address ہے وہی آپ لوگوں کے bank account کے اندر لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے وہی والا address جو آپ کے ID card پہ ہے بلکل اپنا city, state number وغیرہ وغیرہ اور postal code آپ لوگوں نے بلکل exact وہی mention کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے next پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کا employment status کیا ہے تو میں یہاں پہ freelancer select کر رہا ہوں آپ لوگ different set کر سکتے ہیں contractor کر سکتے ہیں employed, self-employed, part-time میں freelancer کر رہا ہوں اب وہ آپ سے پوچھ رہے کہ industry کونسی ہے آپ کرتے کیا ہیں تو میں تو education ہے میرا تو میں اس میں سے education ڈھونڈتا ہوں education آپ لوگ کو services دیتے ہیں وہ services دیکھ لیں یا software engineering لکھ لیں یا کچھ بھی جو آپ لوگوں کو suit کرتا ہے وہ لکھ لے تو میں education services لکھ رہا ہوں یہاں پہ اور simply next پہ کلک کر رہا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا phone number دے دینا ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے personal number آپ لوگوں نے اپنا دینا ہے ٹھیک ہے یہ number دینے کے بعد simply next پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا password دینا ہے password دینے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کم سے کم 8 character کی length ہونی چھے مطلب کہ 8 figures کا characters کا password ہو جس کے اندر ایک capital letter بھی ہو ایک special character بھی ہو اور اس کے بعد ایک number بھی ہو ٹھیک ہے یہ دینے کے بعد simply next کرنا ہے اب آ جاتی ہے account information یہ بھی آپ لوگوں کا data سارا سکی ہو رہے گا آپ لوگوں نے tension نہیں لینے کا یہاں پہ ہم simply اس کو آپ لوگوں نے اوپر سے پڑھ دینا ہے کہ we need to collect your information وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو payment آتی کیسے ہے تو آپ نے کوئی salary receive کرنی ہے یا receive income from freelancing platforms تو میں نے تو اور یا others others میں آپ لوگ mention کر سکتے ہیں لیکن میں تو receive income from freelancing platform اس کے اوپر click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں simply next پہ کر دیتا ہوں اب وہ آپ لوگوں سے پوچھ رہے کہ بھائی جان آپ لوگوں کے کتنی payment آتی ہے 500 سے کام آتی ہے یا 500 سے 1000 کے درمیان یا 1000 سے 5000 کے درمیان تو میری تو 1000 سے 5000 کے درمیان ہی اتنی ہی بنتی ہے تو میں 1000 سے 5000 کے درمیان سیلیکٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے جتنا آپ لوگوں کی payment آتی رہتی ہے وہ کر کے next پہ click کر دینا ہے یہاں پہ آپ ان کے terms and services آ جائیں گی اس کو آپ لوگوں نے agree کر دینا ہے یہاں پہ نیچے help کی option ہے اور یہاں پہ right side پھلے یہ ابھی درہ browse ہو جائے یہاں پہ i agree کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے یہاں پہ اوپر terms and condition پڑھنا چاہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے i agree پہ click کرنا ہے اور اس کو next لے کے چلنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں سے دو proof مانگے گا پہلا proof آپ لوگوں سے مانگے گا کہ proof of work کہ آپ لوگ کام کرتے کیا ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں سے identity verification مانگے گا پہلے آپ لوگوں کا proof of work and address sorry remote proof of work اور اس کے بعد identity verification یہاں پہ اب آپ لوگ اگر freelancing کرتے ہیں کہیں سے آپ لوگوں کو کوئی بھی payment آتی ہے upwork سے آتی ہے fiver سے آتی ہے کسی contract والے بندے سے آتی ہے کسی کے ساتھ آپ کا contract ہو گیا کوئی client ہے کوئی personal client ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ select کر لینا ہے تو آپ لوگ tension نہیں لینے کا تو میں نے یہاں پہ میری کہاں سے آتی ہے میری social media سے آتی ہے میں social media پہ click کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جہاں سے بھی آپ لوگوں کو کوئی payment آتی ہے اس کی رسید آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے ٹھیک ہے یا مطلب کہ اپنے موبائل کے اندر رکھنی ہے کوئی بھی payment کی چھوٹی سی بھی رسید آئی ہے تو وہ payment کی رسید آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھنی ہے چاہے وہ 50 ڈالر کی کیوں نہیں ہے یا آپ لوگوں کے پاس upwork fiver کے account کو verified account ہے ان کا screenshot بھی یہاں پہ upload کر سکتے ہیں یا جو آپ لوگوں کو fiver upwork سے payment آ چکی ہے اس کا payment کی جو receipt ہے وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے social media click کیا social media click کر کے next کروں گا تو یہاں پہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی کس social media سے تمہاری payment آتی ہے تو میں یہاں پہ youtube.com لکھ دیتا ہوں کیوں میرے کچھ channels ہیں جو میرے mcn کے ساتھ connect ہے مجھے adsense میں payment نہیں آتی مجھے mcn کے through payment آتی ہے تو میرے پاس وہاں کی details بھی پڑی ہوئی ہیں جو payment slip پنتی ہے وہ بھی پڑی ہوئی ہے تو وہ میں یہاں پہ enter کر دیتا ہوں تو میں یہاں پہ enter کرتا ہوں youtube.com کیونکہ بھئی مجھے youtube سے payment آتی ہے تو آپ لوگ اگر کسی اور social media platform سے رابطے میں ہیں جن کی آپ کو payment آتی ہے پائنی ایر میں یا ادھر ادھر آتی ہے تو آپ لوگ وہ یہاں پہ enter کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے میں نے یہاں پہ youtube.com enter کروں گا next کروں گا اب یہاں پہ وہ جو iv ہے وہ میں نکالتا ہوں اور یہاں پہ upload کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں نے submit پہ click کروں گا upload کر لی میں نے یہ دیکھیں upload کر لی upload کرنے کے بعد simply میں submit پہ click کروں گا یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے اب دوسرا آرہا ہے proof of address اس کے لئے میں نے اپنی bank statement استعمال کی ہے میرے bank statement کے اوپر بھی وہی address لکھا ہے 9 دن سے پرانی statement نہیں ہونی چاہیے latest fresh ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو میں hbl use کرتا ہوں تو hbl کی app کے اندر ہی اوپر آپ لوگوں کو pdf کے اندر آپ اپنی جو bank statement ہے اس کا print لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ save کر سکتے ہیں تو میں نے وہی save کی ہے اور 9 دن سے پرانی نہیں latest date کی ہونی چاہیے تو میں نے latest date کی وہاں سے download کی ہے اور یہاں پہ آپ pdf میں بھی upload کر سکتے ہیں image میں بھی upload کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو simply یہاں پہ نیچے upload کا بٹا نظر آ رہا ہے اس کے پر click کریں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں documents میں میں نے click کیا اور یہاں سے میں نے اپنا document select کیا یہ پہلے والا جو ہے یہ میں نے select کیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں میرا جو document ہے وہ یہاں پہ upload ہو گیا ٹھیک ہے simply submit پہ click کروں گا yes تو اب ہمارا جو account ہے وہ under review چلا گیا ہے اور ایک دو دن کے اندر 24 سے 72 گھنٹے کے اندر آپ لوگوں کو email آ جائے گی اور اس کے بعد آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے ID card کا front اور back بھی مانگے گے ٹھیک ہے identity verification کیونکہ ابھی رہتی ہے نومبر دسمبر یہ جو پچھلا گزر ہے 2023 کا نگران حکومت کے data کے مطابق وہ جو سیف صاحب IT minister تھے انہوں نے بتایا تھا کہ نومبر دسمبر تک ہمارے جو IT exports ہیں اور ہمارے جو freelancing ہیں اور جو software exports ہیں یا IT کے جتنے بھی related چیزیں ہیں اس کے اندر 60 to 70% growth ہائی ہے جو کہ ایک بہت خوشائی چیز ہے اور بڑی زبردست چیز ہے ہم اس چیز کو دل سے appreciate کرتے ہیں اب یہاں پہ payment system کے اگر بات کی جائے تو جتنے زیادہ payment system پاکستان کے اندر ہوں گے like already جو exist کرتے ہیں pioneer ہے sada pay ہے اور بھی بہت سارے payment system ہیں اور ایک یہ نیا بھی ہے جتنے زیادہ payment system ہوں گے پاکستان کے اندر جتنے زیادہ competitors ہوں گے اتنا زیادہ پاکستان کے لیے فائدہ ہے پاکستان کے لیے ہمارے راستے کھولیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے اندر ڈالر لاسکیں گے ہم اپنے ملک کی economy میں بھی contribute کریں گے اور اپنی life تو ہم نے الحمدللہ set کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ ہم محنت کر رہے ہیں تو پیسہ تو ہم نے کمانا ہی کمانا ہے لیکن جب ہم dollars میرننگ کریں گے تو ہمارا contribution ہو جائے گا اپنی ملک کی economy کو stabilize کرنے میں بھی باقی آپ لوگ due diligence کرنا چاہیں تو لازمی سے کیجئے گا اس سے related youtube پہ بھی پہلے سرچ کر لیں باقی بھی اچھے اچھے creators نے اس topic کو cover کیا ہے تاکہ میں نے بھی اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ cover کیا تاکہ آپ لوگوں کو بھی اگر کسی قسم کی payment منگوانے میں پریشانی آ رہی ہے تو آپ لوگ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ ہے virtual cards کا یہ آپ لوگوں کو virtual card بھی offer کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب آپ وہ card کہیں پہ بھی online transaction کے لیے use کر سکتے ہیں اب for example میں facebook پہ add چلانا چاہ رہا ہوں تو میں اپنا پاکستانی master card جب use کرتا ہوں تو وہ ادھر پیسے dollars میں کٹنے ہوتے ہیں میرے پاس pkr ہوتا ہے تو وہ بھائی پہلے میرے pkr اس کو dollar میں convert کرتا ہے اس کے اوپر الہدہ پیسے کٹتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہاں پہ جا کے transaction ہوتی ہے اس پہ الہدہ پیسے کٹتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے پاس اس کا ایک master card virtual card ہوگا آپ جب اس کے details دیں گے تو جتنے آپ لوگوں کے dollars پڑے ہیں اسی dollars کے حساب سے کٹ ہوتی ہوگی min no un کوئی اوپر tax trucs نہیں لگے گا تو اس سے آپ لوگ مزید safe رہیں گے اس کے بعد 99% پاکستانی جو ہیں وہ freelancing کا جو بھی پیسہ earn کرتے ہیں وہ اپنے bank account میں transfer کرتے ہیں تو بھائی جن جب آپ لوگ bank account میں transfer کر رہے ہوں گے جتنی بڑی بھی transaction ہو تو 1.5 dollar اس کے percent of transaction charges ہوتے ہیں وہ آپ کے تمام dollars کو آپ کے پی کی آر میں convert کر کے آپ کے bank account پہ ڈال لیتا ہے باقی اگر competitors کی بات کی جائے تو میں کیونکہ ان کی برائی نہیں کروں گا کیونکہ میں ان کا partner ہوں تو پائنئر کی اگر بات کی جائے تو پائنئر میں آپ لوگ اگر پائنئر to jazz cash کرتے ہیں تو 2% total amount کا آپ لوگوں کو charge پڑتا ہے اور اگر آپ لوگ bank account کے اندر کرتے ہیں تو وہ interbanker rate دیتے ہیں خیر یہ بھی آپ لوگ کو interbanker rate دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ اپنی تمام باہر کی جتنی بھی payments ہیں ان کو manage کر سکتے ہیں اور remittances بھی منگوا سکتے ہیں remittances منگوا ہیں اس کے اندر direct اپنے bank account کے اندر بھیجیں اپنا بھی فائدہ ملک کا بھی فائدہ تو بھائی مزے کریں solution نکال لیا آپ کو بھائی نے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لاحفظ پاکستان پائند آباد